بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں ویورز آپ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیر خریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں بھی بلکل ٹھیک ہوں آج میں آپ سب لوگوں کو جو ہے وہ بہت ہی مزے کی جو ہے وہ مٹن جکنی کی جو ہے وہ ریسیپی دینے والی ہوں جو کہ بنانا بہت ایزی ہے لیکن اس کے فائدے جو ہیں وہ بے شمار ہیں آج کل جیسے کہ آپ سب لوگوں کو پتا ہے کہ موسم چینج ہو رہا ہے تو سب بچوں کو بڑوں کو جو ہے وہ چیسٹ انفیکشن ہو رہی ہے گلہ خراب زکام ہو رہا ہے تو مٹن جکنی کو پینے کے بعد آپ سب لوگوں کے جو ہیں مسئلے حل ہو جائیں گے اور شکیناً آپ سب لوگ مجھے بہت ہی دعائیں دیں گے تو چلیے پھر ہم ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں تو ریسیپی سٹارٹ کرنے سے پہلے جو سب لوگ جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائم لی میرے چینل کو جو ہے وہ سبسکرائب کر لیں ویڈیو اگر پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر بھی ضرور کیجئے گا تو یہاں پر جو ہے وہ میں نے یکنی بنانے کے لیے جو ہے وہ ڈیڑ پاؤ جو ہے وہ مٹن لیا ہے یہ مٹن جو ہے وہ ہڈی والا میں نے لیا ہے آپ نے گول گوٹی کا استعمال نہیں کرنا بلکہ ہڈی والے گوشت کی جو ہے وہ یکنی بنانی ہے ایک میں نے چھوٹے سائز کا جو ہے وہ پیاز لیا تھا جس کو میں نے چھیل کر چار سلائس میں کٹ لیا ہے ایک انچ کا میں نے درک کا ٹکڑا لیا تھا جس کو میں نے بڑے بڑے سلائسز میں کٹ لیا ہے دس سے بارہ جوے جو ہے وہ میرے پاس لسن کے ہیں ایک دالچینی کا ٹکڑا لیا ہے ایک بڑی علاچی ہے پان سے چھے عدد جو ہے وہ میں نے لونگ لی ہے میں نے ایک ٹی سپون بھر کر جو ہے وہ خوشک دھنیا لے لیا ہے ہاف ٹی سپون میں نے جو ہے وہ سونف لی ہے اور ایک چھوٹی علاچی لی ہے ون فور ٹی سپون جو ہے وہ میں نے حلدی لی ہے اور ہاف ٹی سپون جو ہے وہ میں نے یہاں پر نمک لیا ہے تو چلیے اب ہم بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں ویورز یہاں پر جو ہے وہ میں نے گوش جو ہے ودیشکی میں چڑھا دیا اور اس میں چار گلاس وہ میں نے پانی کے بھی شامل کر دی ہیں تو یہاں پر نمک اور حلدی بھی میں ایڈ کر دوں گی تو یہ تمام کھڑے مسالہ جات جو ہے اور پیاز لسن ادھرک یہ جو ہے اس طرح سے بزار سے جو ہے یہ سٹینر ملتی ہے یہ اس طرح سے کھول جاتی ہے یہ تمام چیزیں جو ہے میں اس میں ریفل کر دوں گی لیکن تمام چیزیں اس کے اندر ریفل کرنے کے بعد جو ہے وہ ہم اس کو اس طرح سے لوک لگ جائے گا اس کو بند کر دیں گے تھی رکھیں اس طرح سے یہ جو ہے وہ اس طرح کو اندر رکھ کے تو یہ اس کے ساتھ جو ہے وہ یہ ہک لگی ہوتی ہے اس کو آپ اس کے ساتھ ہنڈیا کے ساتھ ہی اس طرح سے اٹیچ کر دیں تو ان تمام چیزوں کا جو اثر ہے وہ یکنی میں آ جائے گا بعد میں جو ہے وہ ہم اس کو ایزیلی جو ہے وہ رموو کر لیں گے تو اگر آپ لوگوں کے پاس جو ہے وہ یہ سٹینر نہیں ہے تو آپ کو پریشان ہونے کی بلکل بھی ضرور نہیں ہے آپ کسی بھی ململ کی پوٹری میں جو ہے وہ آپ ڈال کر اس میں رکھ سکتے ہیں تو اب ہم نے جو ہے وہ اس کو کم سکم جو ہے وہ پنتالیس سے پچاس منٹ جو ہے وہ پکنے دینا ہے لو ٹو میڈیم فریم پر تو یہ دیکھیں ویورز یہاں پر جو ہے وہ یکنی کو پکتے ہوئے تقریبا پنتالیس سے پچاس منٹ جو ہے وہ مکمل ہو چکے ہیں ہمارا گوشت بھی بہت اچھی طرح سے گل چکے اور یکنی بلکل ریٹی ہے تو ان تمام چیزوں کا جو اثر ہے وہ اچھی طرح سے یکنی میں آ چکے ہیں تو اس کو جو ہے وہ اب ہم رموف کر دیں گے تو یہ ہے ویورز مٹن یکنی کی فائنل لک اس کو استعمال سے جو ہے وہ بچے بڑے کسی کو بھی اگر چیسٹ انفیکشن ہے تو وہ بلکل ٹھیک ہو جائے گی اور خانسی اور زکام تو بلکل جڑ سے ختم ہو جائے گا ٹاپ اس ریسیپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا یہ بہت ہی فائدہ بند ریسیپی ہیں امید ہے آپ کو میری ریسیپی بہت پسند آئی ہوگی میڈیو اگر پسند آئی ہے تو اس کو دل کھول کر لائک اور شیئر کر دیں تم ملوں گی بہت جلد آپ سے ایک اور نئی ریسیپی کے ساتھ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ